نمسکار میں ہوں فیض علم فیضی اور نیوز لائن میں آپ کا سواگت ہے اگستہ ویسٹ لینڈ کے معاملے کو لے کر کے کافی ہنگامہ چل رہا ہے اور اسی معاملے میں سونیا گاندھی کا نام آنے کے بعد اور بھی زیادہ ہنگامہ ہوا راج سبا میں جیسے ہی بی جے پی نے اس مدے کو اٹھایا اور سونیا گاندھی کا نام لیا کانگریس کے سانسد ویل میں آگئے اور ہنگامہ شروع ہو گیا کانگریس نے پلٹوار کرتے ہوئے بی جے پی کو ہی گھیرنے کی کوشش کی اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ جو بیچولیا ہے جس نے ایک انگریزی اخبار میں انٹرویو کے دوران کہا ہے کہ وہ سونیا گاندھی یا کسی گاندھی پریوار کے وقتی کو نہیں جانتے ہیں بلکہ اس نے یہاں تک دعویٰ کیا ہے کہ اس کے پاس ایسے کچھ ثبوت ہیں اور ایسے ستروں کے حوالے سے جانکاری ہے کہ بھارت کے پردھان منطری اور ٹھلی کے پردھان منطری کے بیچ کچھ ڈیل ہوئی تھی اس کے بعد اسے یہ نام سامنے آیا ہے تو اگستہ ویسٹ لینڈ سودہ حالکہ اسے دو ہزار دس میں رد بھی کر دیا گیا تھا لیکن ماف کی جگہ دو ہزار دس میں اس کی ڈیل ہوئی تھی لیکن اس کے بعد اسے رد بھی کر دیا گیا تھا باوجود یہ ہنگامہ برپا ہے بارہ اگستہ ویسٹ لینڈ ہیلیکوپٹر کا سودہ ہوا تھا چھتیس سو کروڑ روپے کا یہ سودہ تھا لیکن تین ہی خریدا گیا باقیہ کا رد کر دیا گیا وجہ اس کی یہ ہے کہ اس میں رشوت کی بات سامنے آئی تھی اسی پر ہم چرچہ کریں گے تو اگستہ ویسٹ لینڈ سودہ کو لے کر کے ہنگامہ جاری ہے راجصبہ کی کارواہی تک اسٹھگیت کرنی پڑی ہے اس کو لے کر کے اور سبرمنیم سوامی جو نئے نئے راجصبہ سانسد بنے ہیں انہوں نے راجصبہ میں جیسے ہی سونیا گاندھی کا نام لیا ہنگامہ کھڑا ہو گیا اور کانگریس کے سانسد ویل میں آ گئے اور نارے بازی کرنے لگے جس کی وجہ سے کارواہی بھی اسٹھگیت کرنی پڑی تو اگستہ ویسٹ لینڈ سودہ کا معاملہ اتنا طول پکڑتا جا رہا ہے حالانکہ اسے رد بھی کر دیا گیا تھا یو پی اے ٹو کے سرکار کے زمانے میں کہ باوجود اس کے ابھی تک اس پہ ہو حلہ مچ رہا ہے کانگریس کا دعویٰ ہے کہ اس نے جس کمپنی کو بلیک لسٹٹ کر دیا تھا اسی کمپنی کو موڈی سرکار نے ایک بار پھر میکن انڈیا میں شامل کیا ہے تو دوسری طرف ستہ پکش کی طرف سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ بے بنیاد آروپ ہے اسی پہ ہم چرچہ کریں گے لیکن پہلے دیکھتے ہیں ایک ریپورٹ کانگریس دھکچہ سونیا گاندھی چھ سال پرانے اگستہ ویسٹ لائنڈ وی وی آئی پی ہیلیکاپٹر ڈیل ماملے میں گھری دکھائی دے رہی ہے دراصل ہیلیکاپٹر ڈیل ماملے میں سونیا گاندھی کا نام جڑا ہونے کا آروپ لگا ہے ویروہ دھیوں نے آروپ لگایا ہے کہ کانگریس نے ہیلیکاپٹر ڈیل کے دوران گھوس لیا تھا بی جے پی نے جب سونیا گاندھی کا نام اگستہ ماملے میں لیا تو راج صبح میں کانگریس سانسادوں نے ویل میں آ کر ہنگامہ شروع کر دیا ایسے میں راج صبح کی کارروہ ہی اسثہگیت کرنی پڑی ماملہ یہی نہیں رکا راج صبح میں کانگریس نے تھا غلام نبی آزاد اور بی جے پی نے تھا عرون جیٹلی کے بیچ سوال جواب کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا between the prime minister of india and prime minister of italy number one the pronouncement of the judgment has come from that side and subsequently now the indian government is allowing italian marines to return home so that means the deal has stuck so i would like i would like to know from the government whether no please please whether such meeting has taken place between no i will complete i will i will please don't disturb me so i would like from the government whether this meeting took place between the two prime minister whether the deal was stuck between the two prime minister sir sir in this regard i would like to tell you that in 2013 once the reports of the wrongdoings and allegations of corrupt practices surface with regard to the augusta westland helicopters the upa government took the following actions number one directed the cbi and edi enforcement direct rate to proceed with regard to the alleged meeting of the indian prime minister and the italian prime minister and the deal struck is false and untrue in its entirety no such meeting no such meeting no such meeting at all has been held and therefore that report which was intended to provide to my friends on the other side a possible basis of their defense doesn't exist where b.j.p. 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 انہوں نے اگستہ ویسٹر لینڈ معاملے میں کہا کہ یہ پتہ لگانا چاہیے کہ گھوس کا پیسہ کسے ملا ہے پھر حال اب کانگریس کے لیے راحت کی بات یہ ہے کہ اس سعودے میں جو بچولیا شامل تھا اس نے سونیا گاندھی کو کلین چٹ دے دی ہے حالانکہ کانگریس کی پریشانی یہیں ختم نہیں ہوئی ہے کیونکہ بی جے پی ہر سمبھو کانگریس کو گھیڑنے کی کوشش کرے گی لیکن ایسے میں یہ بتانا ضروری ہے کہ آخر معاملہ کیا ہے کیا ہے پورا معاملہ اگستہ ویسٹ لینڈ وی وی آئی پی ہیلیکاپٹر ڈیل کا یو پی سرکار کے وقت سال دوہزار دس میں اگستہ ویسٹ لینڈ سے وی وی آئی پی کے لیے بارہ ہیلیکاپٹروں کی خرید کی ڈیل ہوئی تھی ڈیل کے تحت ملے تین ہیلیکاپٹر آج بھی دلی کے پالم ایئر بیس پر کھڑے ہیں انہیں استعمال میں اب تک نہیں لیا گیا ڈیل تین ہزار چھے سو کروڑ روپے کی تھی ٹوٹل ڈیل کا دس فیصدی حصہ رشوت میں دینے کی بات سامنے آئی تھی اس کے بعد یو پی سرکار نے فروری سال دوہزار دس میں ڈیل رد کر دی تھی تب ایئر فورس چیف رہے اس پی تیاغی سمیت تیرہ لوگوں پر کیس درج کیا گیا تھا جس میٹنگ میں ہیلیکاپٹر کی قیمت تائے کی گئی تھی اس میں یو پی سرکار کے کچھ منطری بھی موجود تھے اس وجہ سے کانگریس پر بھی سوال اٹھے تھے بہرحال یہ صاف صاف نظر آ رہا ہے کہ اس میں راجنیتی بھی شروع ہو گئی ہے ظاہر زی بات ہے راجنیتی ہے تو راجنیتی تو ہوگی ہی چینل ون کے لیے سیما کشپ کے ساتھ بیورو ریپورٹ جی ہاں راجنیتی ہے تو راجنیتی تو ہوگی ہے جیسے آگستہ ویسٹ لینڈ کا معاملہ گرم آیا گرماتہ ہی چلا جا رہا ہے بلکہ اگر یہ کہا جا تو غلط نہیں ہوگا اس پر راجنیتی بھی خوب ہو رہی ہے راج صبح میں نئے بی جے پی سانسد بنے سپرمنیم سوامی نے سونیا گاندھی کا نام لیا اور الزام لگائے کہ سونیا گاندھی کو رشوت کے پیسے ملے ہیں اس کے بعد کانگریس کے جو سانسد تھے وہ ہنگامہ کرنے لگے اور کانگریس کے سانسد ویل میں آ کر کے نارے بازی کرنے لگے اس کے بعد سونیا گاندھی نے بازابتہ سامنے آ کر کے یہ بیان دیا کہ ان پہ جو بھی الزام لگائے جا رہے ہیں وہ بے بنیاد ہیں وہ ڈرتی نہیں ہیں جانچے کیوں نہیں ہوتی سونیا گاندھی نے یہ بھی سوال پہ پوچھا کہ دو سال ہو گئے سرکار کو بنے ہوئے باوجود اس کے جانچ پوری کیوں نہیں ہوتی ہے اگر جانچ ہو جائے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی سامنے آ جائے گا دوسری طرف جو سونیا گاندھی کے نزدیکی ہیں احمد پٹیل کانگریس کے نتا ہیں یہ اور رانیٹی کے سچیف کے طور پر بھی جانے جاتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اگر غلطی ہوئی ہے تو پھانسی پہ چڑھا دو ہمیں یہ ساب ساب کہنا ہے دوسری طرف کانگریس نے یہ الزام لگایا ہے کہ پردان منطری نرندر موڈی اور اٹلی کے پردان منطری کے بیچ کوئی ڈیل ہوئی تھی اور اس کا خلاصہ بیچولیے نے ایک انگریزی اخبار میں ارون جیٹلی نے کہا کہ یہ بالکل بے بنیاد الزام ہے اور ارون جیٹلی نے یہ کہا کہ ایسی کوئی ڈیلنگ نہیں ہوئی تھی اور جانس تو ہوگی چاہے اس کی زد میں جو بھی آئے تو کل ملاکر کی یہ کہا جا رہا ہے کہ دو ہزار دس میں جو ڈیل ہوئی تھی وہ حالانکہ اس کے بعد اس کو رد کر دیا گیا تھا جیسے ہی رشوت کا معاملہ سامنے آیا تھا یو پی اے ٹو سرکار نے اسے رد کر کے بلیک لسٹٹ کر دیا تھا یہ بھی الزام کانگریس کی طرف سے لگایا جا رہا اسے بھی بولتا چلوں میں کہ جب اسے بلیک لسٹٹ کر دیا گیا تھا تو ورطمان سرکار نے اسے میرکین اڈیا میں شامل کیوں کیا یہ بھی الزام کانگریس کی طرف سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو کل ملاکر کے دونوں طرف سے راجنیتی تیز ہو گئی ہے اور یہ راجنیتی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے دیکھنے والی بات یہ ہوتی ہے کہ آخر یہ جو راجنیتی چلی ہے وہ کہاں جا کر کے رکتی ہے چونکہ تمام مدیاں ایسے ہوتے ہیں لوکتانترک دیش ہے ظاہر سی بات ہے رانیتی تو ہوگی اور یہاں بھی رانیتی ہوتی دکھائی دے رہی ہے ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں سنجا گروال ان سے ہم بس کے شروعات کریں گے اور یہ بی جے پی کے نیتا ہے سنجا گروال آپ کا بہت بہت سواگت ہے تو سنجا گروال بی جے پی کے نیتا ہے سنجا گروال کیا کہیں گے جو یہ رشوت معاملہ چل رہا ہے خاص کر کے اگستہ ویسٹ لینڈ کے معاملے کو لے کر کے جس میں سونیا گاندھی کے نام کی بات سامنے آئی تھی سبرمنیم صوامی نے سونیا گاندھی کا نام لیا تھا کانگریس نے اعتراض جتایا اب جا کر کے پھر کانگریس نے بھی پلٹوار کیا لیکن آپ کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بے بنیاد الزام ہے اور کانگریس ہے اگر رشوت لی گئی ہے تو کس نیتا نے کانگریس کی کس نیتا نے رشوت لیے تمام مددے کیسے دیکھ رہے ہیں آپ دیکھیں اگستہ ویسٹ لینڈ کمپنی جو ہے کی ماتر کمپنی جو فن میکینکا اس کے دو ادھکاریاں لیڈی جیل میں بند ہیں اور پور اچھا منتری جو ہمارے ایک کے انٹینی جی ہیں یا اس سمیہ پر جو ہمارے پردھان منتری تھے یا ان کے راستی ادھچ کانگریس پارٹی جب اس طرح کے بڑے سودے ہوتے ہیں جو بیچ میں ان کی اتنی انوالمنٹ ان سب کی دکھی ہے یہ بڑی درباگ کے پور ہے میں اس ویہی کہنا چاہوں گا کی پاردرسی سے طریقے سے سبھی چیزیں ہونی چاہیے اور جب بھی کوئی بہار کی کمپنی یہاں پہ آتی ہے تو میں اپنی پارٹی کو بھی کہنا چاہوں گا اس کے لئے سخت سے سخت کانون بنانے کیا ہو سکتا ہے جس سے دیس میں پورو روپیڑ بھرستہ چار مکت ہو سکے یہ بلکل ظاہر سے بات ہے بھرستہ چار مکت ہو سکے لیکن یہ جو بھرستہ چار کی الزام کانونگریس پہ لگے ہیں کانونگریس نے بھی پلٹوار کیا ہے کانونگریس نے یہ کہا ہے کہ جب اگستہ ویسٹ لینڈ کمپنی کو بلیک لیسٹڈ کر دیا گیا تھا تو آخر اسے میکن انڈیا میں کیسے شامل کیا گیا ورطمان سرکار نے کیسے شامل کر دیا دیکھئے میکن انڈیا کے سمبت میں جو ہم کہنا چاہتے ہیں کوئی بھی جو کمپنی ہوتی ہے اس کا جو منجمنٹ ہوتا ہے یہ اور ورطمان سرکار جو دوزار دس میں کانونگریس انڈیا کی سرکار تھی انہوں نے سمجھے میل کر کے انڈیا کی نہیں تھی یوپیے کی سرکار تھی تو یہ یوپیے کے سرکار نے ان کے ساتھ میں جو بھی ڈیل کیا 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 اس سمیہ پر یہ سب جگ جاہر ہے سب کو پتا ہے ابھی آج کی تاریخ میں جو میکن انڈیا میں ان کو سملت کیا گیا ہے انہوں نے اس کے اپنے اوپر لگے آروپوں کو چیزوں کو جو دکھایا اور جو کمیٹمنٹ بھارت سرکار کے ساتھ انہوں نے رکھی اس میں مجھے لگتا ہے کہ ہماری سرکار کے جو تاجہ دکاری ہیں ان کو لگا ہوگا کہ یہ کمپنیاں آنگے بھرستچار نہیں کرے گی کیونکہ کام تو انہی کمپنیاں سے کرنا ہے انہی کمپنیاں سے لوگ کام کرتے ہیں سرکاریں خراب ہوتی تو بھرستچار ہوتا ہے اور انہی کمپنیاں کو اگر سکتی سے کام کرائی آجاتا ہے تو ایماندار کام بھی ہو جاتا ہے اور بھرستچار مکت کار بھی ہو جاتا ہے تو اگستہ جو کمپنی ہے وہ کہیں نہ کہیں اگر بھارت دیش میں اگر سکتی سے اس سے کام لیا جائے گا تو پاردرسی طریقے سے میگر انڈیا میں کام کرے گی ایسا پرتیت ہوا ہے اس وجہ اس کو موقع ملا ہے مجھے ایسا ہی سمجھ میں آتا ہے چلی یہ ٹھیک ہے دیکھیں گے آگے بھی چرچہ کریں گے اور آپ سے سوال کریں گے لیکن اس وقت جو ہمارے ساتھ ایک سٹوڈیو میں ایک اور مہمان جوڑ گئے ہیں ان کا بھی ہم تعریف کراتے چلیں پریچہ کراتے چلیں وی ایس دوبے ہیں جو کانگریس کے نتا ہے آپ کا بھی بہت بہت سواگت ہے وی ایس دوبے آپ پر سخت الزامات لگیں خاص کر کے کانگریس ادھکش سونیا گانڈی کا نام آیا ہے اور ان کا نام سبرمنیم سوامی نے لیا ہے کہ رشوت انہوں نے لی ہے کیا کہیں گے آپ دیکھئے سبرمنیم سوامی جی کے بارے میں کیا کہیں بینہ پیندی کے لوٹا ہیں وہ اور وہ جہاں کچھ ان کو ہر ہر اپنے جو چسمہ پانتے ہیں نا اس میں سارے لوگ کرپسن ان کو دکھائی دیتا ہے کیونکہ ان کو راج سبہ چاہیے تھا کھروں مل گیا ابھی اب ان کو تھوڑا سانت ہو جانا چاہیے تھا لیکن ان کی سمسیہ یہ ہے کہ خود اتنے بڑے بلائک لسٹیڈ آدمی ہے خود ایکسٹورسنسٹ ٹائپ کے لوگ ہیں لیکن ان کو دیش میں نا سارے لوگ ایبین میڈیا بھی ہو یا بیوروکریٹ ہو یا پولیٹیسین ہو سماس سے بھی ہو اتیاس رچہیتہ ہو چاہے کوئی بھی ہو ہر آدمی ان کو لگتا ہے کہ نہیں ہو کرپٹیڈ ہے وہ ان کے علاوہ ہے مطلب ہندوستان میں ایک ویسے آدمی ہے جو ہونسٹ ہے ان کے علاوہ اور کوئی ہے نہیں تو ان کے بارے میں کچھ کہانے کا کوئی عرث ہی نہیں میں سمجھتا کیونکہ ان کے باتوں کا کوئی تکی نہیں ہو مجھے لگتا ہے کہ بھاشپا بھی بھاشپا بھی ان کو باتوں کا زیادہ تریج نہیں چھتی ہے لیکن ایسے ایسے لوگ ایک دو چاہیے چاہیے ہوتا ہے پارٹی پہ جو کھالی لوگوں کو گھما کے رکھیں دیس میں ایک ایسا محول بنا کے رکھیں ان کے لیے وہ سٹھیک ہیں اس لیے آج بھاشپا میں ہیں انہوں نے تو اٹل جی کو بھی نہیں چھوڑا جس بھاشپا میں بھاشپا کے نتاؤں کے لمبا ان کے پاس اتحاس ہے جن کو کسی کو آئے انہوں نے نہیں چھوڑا سب کو کہا کہ وہ کرپٹیڈ ہیں انہوں نے یہ کر لیا انہوں نے وہ کر لیا نہیں ٹھیک آپ اپنی بات کہیں جی آپ اپنی بات کہیں نا آپ پر جو الزام لگا ہے اس کے بارے میں کہیں جی آپ پر الزام لگا ہے رشوت جو آخر لی گئی ہے رشوت کس نے لی ہے یہ اٹلی کی عدالت میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں تین سال پرانا اگر آپ کے پاس وہ ریکارڈنگ ہے اکے انٹینی صاحب کا تو آپ دکھا دیتے درسکو کا تا سارا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوتا تین سال پہلے معاملہ اٹھا انہوں نے سیدھی سی اس پہ جاج بیٹھا دی آج اس سے ریلیٹیڈ معاملہ سب جس بھی ہے انہوں نے خود اس پہ انہوں نے خود اس میں یہ لیا کاغنینس لیا خود انہوں نے جاج بیٹھائی خود اس کو کہی کہ ہم بھی جانا چاہتے ہیں کہ اس میں کون سا آدمی ہے ایک پرکیریہ ہوتی ہے رکچہ سودا چاہے وہ کارگل کے سمجھ اگر تابود کو نریات ہوا تھا اس میں بھی تابود گھوٹالا کی بات ہوئی تھی تو کیا ہوا اس کا سرکار کیوں نے اس کی کھولی ہے میں وہ نہیں ایک پرکیریہ ہوتی ہے پرکیریہ چاہے سرکار کسی کی بھی ہو میں اسی پیار سرکار چاہے کسی کی بھی ہو اس پرکیریہ کو فالو کرنا پڑتا ہے پرکیریہ کو تیہ کرنا پڑتا ہے پرکیریہ کے بعد وہ سودا ہوتی ہے لیکن ہر سودے میں لوگوں کا انبولمنٹ کیا ہوتا ہے جب بھی پکش میں لوگ ہوتے ہیں کہ اس میں دلالی ہے اور جب ستہ میں آجاتے ہیں پھر وہی پرکیریہ فالو کرتے ہیں کیونکہ پرکیریہ ہے پرکیریہ سے حراملی کو نہیں پڑنا پڑتا ہے اب کیا ایٹلی میں ایک ججمن پاس ہوتا ہے اور ایٹلی کے ججمن کا فرق انڈیا میں ارے اترا کھنڈ سے پلے نہیں پڑ لی یہ لیکن اترا کھنڈ کے معاملہ بھی تکساند نہیں ہوا معاملہ ایٹلی کیا ہے اور معاملہ ہندوستان میں کی دلالی کہاں سے دلالی جانچ جینسی آپ کے تاسے میں آپ کو ایک جامپل دینا جو بچہ پیدا ہوتا ہے کیا اس بچے میں امیڈیٹ بچہ پیدا کرنے کی سکتی آ جاتی ہے کیا آپ جو جانچ چل رہی ہے اس جانچ نے آپ کیا دکھانا چاہتے ہیں جانچ چل رہی ہے سبجلس معاملہ ہے اس میں کیا دلالی ہوگا ہے کس نے کھائی دلالی دلالی کھائی تو آپ دیکھ لیئے کون دلالی کھائی دلالی کا معاملہ کہاں سے آتا ہے اور اسی سوال کا جواب بھی ہم آپ سے چاہیں گے رکھیں ایک چھوٹ سے بریک کے لیے دلالی ہوگا ہے بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے تو آگستہ بیسٹ لینڈ کی جو ڈیل ہوئی تھی تقریباً دو ہزار دس میں اس کے بعد سے جو یہ معاملہ چلا ہے تو چلتا ہی جا رہا ہے حالانکہ کچھ دنوں کے لیے دبا ہی کہا جا سکتا ہے چونکہ یو پی اے ٹو سرکار نے اسے رد کر دیا تھا اس سعودے کو اور حالانکہ تین ہیلیکوپٹر خریدے جا چکے تھے لیکن بارہ میں سے نو ہیلیکوپٹر نہیں خریدے گئے چونکہ معاملہ رشوت کا بنتا دکھائی دے رہا تھا اٹلی کے ایک عدالت نے فیصلہ سنایا ہے اور فیصلے میں کچھ ایسی باتیں نکل کر کے سامنے آئیں جس کی وجہ سے ہندوستان کی سیاست گرماتی دکھائی دے رہی ہے بتایا جا رہا ہے کہ جج نے چار جگہ سونیا گاندھی کا علیت کیا ہے لیکن یہ بھی ہے کہ انیمتتا سے سنبندت سونیا گاندھی کا نام ہے یا نہیں ہے لیکن بچولیا جو ہے اس کا صاف کہنا ہے جس کا نام کرشن مشیل ہے اس کا صاف کہنا ہے کہ وہ کسی گاندھی پریوار کے کسی شخص کو نہ جانتے ہیں نہ اس سے کبھی ملاقات کیا ہے بلکہ اس نے یہاں تک دعویٰ کیا ہے الٹے یہ دعویٰ کیا ہے کہ بھارت کے پردھان منطری نرند موڈی اور اٹلی کے پردھان منطری کے بیچ میٹنگ ہوئی تھی جس میں یہ تائپ آیا گیا تھا کہ سونیا گاندھی یا گاندھی پریوار کے بارے میں جانکاری دیں تو جو وہ ناوک تھے جن پر مقدمہ چل رہا ہے بھارت کی سرزمین پر اٹلی کے ناوک پر حتیہ کا اسے چھوڑ دیا جائے گا یہ اس کا دعویٰ ہے جس کے بعد سیاست گرماتی دکھائی دے رہی دونوں پارٹیاں کونے ساب بیچے دونوں ایک دوسرے پر حاوی ہونا چاہ رہی ہیں اسی پر ہم بحث کر رہے ہیں اپنے مہمانوں کے ساتھ ہم سندی معاف کی جگہ بی ایس دوبے سے ہم جاننا چاہیں گے جو بریک سے پہلے ہمارا سوال تھا وہی سوال ابھی پھر سے دور آئیں گے بی ایس دوبے کے سامنے بی ایس دوبے کیا یہ رشوت کا معاملہ رشوت کا معاملہ کہیں سے بات آ رہی ہے اس امیڈیٹلی ہم نے اس سعودے کو کینسل کیا تو بہی رشوت کے بارے میں میں پوچھ رہا ہوں یہ رشوت کہاں گئی یہ رشوت کہاں گئی دیکھئے معاملہ ابھی سبجیس ہے اور معاملہ یہ کنفائن نہیں تو کہا یہ رشوت ہے کی نہیں ہے لیکن جیسے ہی معاملہ گرمہ ہے کہ رشوت کہیں نہ کہیں انبولو ہے اور یہ معاملہ ہم نے اپنے دیس سے نہیں پتا چلا یہ اٹلی سے ہی پتا چلا کہ اٹلی کے کچھ لوگ انبولو تھے لیکن جیسے ہی ہمیں پتا چلا کہ اٹلی کے کچھ لوگ انبولو ہے کہ اٹلی نے ججمنٹ جو پاس کیا وہ اٹلی میں پاس کیا ہندوستان کے کسی کلاب نہیں کیا جیسے ہی پتا چلا ہم نے اس کی پہلے تو کینسل کیا اس کے بعد ہم نے جاج اجنسی بیٹھائی اور جاج اجنسی اپنا کام بھی کر رہی ہے اور دھائی سال سے تو ہماری سرکار بھی نہیں ہے دو سال سے نہیں ہے تقریبا دو سال سے نہیں ہے ماننا ہے اس بات کو 2010 کا ماملہ ہے اگر دو سال سے اگر یہ انڈیو کی سرکار اگر کچھ اگر ہوتا تو جرور سامنے آتا انڈیو کی سرکار کو آنے سے کون رکا تھا لیکن اس کے مطلب یہ کنفائن ہو رہا ہے کی معاملہ نہیں ہے اگر انڈیا کی سرکار نے بھی جا گئی ہے تو اٹلی میں کوئی ججمن پاس ہوگا ہے اب رہی بات ججمن میں ججمن میں ویٹنیس کا بھی نام ہوتا ہے ججمن میں پروپکار کا بھی نام ہوتا ہے ججمن میں بھوکٹ کا بھی نام ہوتا ہے اسے مطلب کیا ہو بھی یہ کیوں جگے کیا ایک ججمن میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہے لیکن وہ کنفائن کا ہے اگر ماننی سونیا گاندھی کا بھی نام ہو اگر ماننی منوہن جی زی کا بھی نام ہو تو اس سے مطلب کیا ہے اس کے مطلب وہ کیوں جھو گے کیا یہ معاملہ یہ تو ایک طرف ایک طرف سے معاملہ کو ون سائیڈ ہوا بہانے والی بات ہے میرے مطلب سے بہتانے والی بات ہے یہاں تک کنفائن کی بات نہیں ہے اور اگر اگر یہ سرکار اس گھوٹانے میں اتنا سیریز تھی دو سالس ہو رہی تھی اب اٹلی کے لوگ اگر جگہ آگا کریں یہ تمام جان چلی آپ اپنی جگہ صحیح ہیں لیکن آپ نے یہ کیوں رد کر دیا آپ خود کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہی معاملہ سامنے آیا اور یہ بات تک کریں میرا سوال سنیں جیسے یہ معاملہ سامنے آیا کہ رشوت خوری ہو رہی اس میں اس کو رد کر دیا گیا تو رشوت خوری ہوئی یہ مانا گیا بیغر جانچ کے آپ نے کیوں رد کیا اگر جانچی پر آپ کو پورا بھروسہ ہے تو اور اگر بیغر جانچ کے آپ نے رد کیا تو کہیں کہیں صحبت ثبوت تھے تو آخر یہ پیسے کہاں گئے سرکار کیا آ رہے ہیں آ رہے ہیں سنجھے جی آ رہے ہیں آپ سے بار مگرانی میں کہ یہ بات اگر کہ یہاں پہ کئی مسیو جو رہا ہے اور اٹلی کے طرف سے کہ اٹلی کے کچھ لوگوں نے اس میں انبولمنٹ ہے اس میں دلالی کا انبولمنٹ ہے ہم خود بھی جاننا چاہ رہے تھے کہ اٹلی کے کون لوگ ہیں ہندوستان کا بھی کہیں لپت ہے کیا ہندوستان کے کسی آدمی کا بھی لپتتا ہے کیا تو ہم نے ایمیڈیٹ آپ ایک اینٹونی صاحب کی کل کا اسٹیٹمنٹ دیکھ لیجئے تین سال کا پہلے کا اسٹیٹمنٹ دیکھ لیجئے پانچ سال پہلے کا اسٹیٹمنٹ دیکھ لیجئے وہ صرف کلیئر کٹ ہے کلیئر کٹ انہیں نے کہا کہ ایمیڈیٹ اس کو کینسل کیا گیا اور ایمیڈیٹ کینسل کر کے جانچ بیٹھا دی گئی معاملہ آج سبجدی سے اس میں ہم گلت کہاں ہیں جی اس میں ہم گلت کہاں ہیں لیکن ہم یہ مانکہ چلتے کہ نہیں ہم ایک رکشہ کو کنٹینیو رکھیں سودے کو کنٹینیو رکھیں ہمیں مانکہ کہ جانچ ایجنسی اپنا کام کر رہی ہے تو آج ہم وہ دیکھانے لائک میں نہیں ہوتی آج ہم وہ دیکھانے لائک میں نہیں ہوتی ہے لیکن ہوں سوا آج جو گھر پا رہے ہیں گھر نہیں پا رہے ہیں کیونکہ کارن یہی ہے کہ ہم نے سب نیسپک شروع سے کام کے جیسے ہمیں اٹلی سے کبر ملی ہمارے دی سے کبر کہ یہ ایسے معاملہ ہے ہم نے اس جنسے میں نجاج بیٹھائی اے بھی نہیں کی انڈیو کو موقع دیا کہ آپ آئیے اور دو سال سے انڈیو کی سرکار ہیں دو سال سے آپ کی سرکار ہیں آپ نے کچھ نہیں کیا دوسری طرف جو میشیل یعنی کریشن میشیل ہے جو بیچاولیاں ہیں باقی کریشن میشیل کا ایسٹیٹمنٹ آپ دیکھ لیجئے کیا بارگینی ہوگا ہے اس نے انڈیو میں کہا ہے کہ پردھان منتری نیرندر موڈی اور اٹلی کے پردھان منتری مطاو رنسی کے بیچ چوبیس پچیس سپتمبر کو یوئن میں یوئن سمیلن میں جب یہ لوگ ملے تھے تو وہاں پہ ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں یہ بات تیپ آئی تھی کہ اگر آپ گاندھی پریوار کے بارے میں جانکاری دیں تو وہ جو دو مچھوارے ہیں جن پہ مقدمہ چلا ہے حتیہ کا اسے چھوڑ دیا جائے گا یہ اس کا دعویٰ ہے جو بیچاولیا ہے جس کے سہاری یہ کیس آگے بڑھا جس کو سزا سنائی گئی اور جس کے بارے میں بہت ساری باتیں نکل کر کے آئے اس نے کہا کہ سنیا گاندھی کو ہم جانتے ہی نہیں گاندھی پریوار کے کسی شخص سے ہماری ملاقات ہی نہیں دیکھیں کیا ہے کہ یہ اچھا سوڑا ہوا سب کو پتا ہے اور اس میں تین ہزار چھ سو کروڑ روپیہ کا یہ سوڑا تھا جس میں یہ کھرینے تھے اور اس میں یہ سب چیزیں کب گھٹیں کب بڑھیں جب اس میں ایک سو پچاس کروڑ روپے کی انمانیت لاغت اس میں گھوش کے روپ میں اس رچھا سودے میں دی گئی ایسا سب ہی جگہ جانکاری ہے کوٹ کو بھی جانکاری ہے اور اس میں دو آدمی ایکیوز بھی ہے جو بند بھی ہے یہ یہ کہنا ہم نے جانچ کر لی جب اس میں منموہن سنگھ جی جیسے لوگ جیسے کی لکھا ہے کہ 2013 میں اگستہ ویس لینڈ کے ادھکاری گوشپ اورسی کی لکھی چٹھی میں پور پردان منتری منموہن سنگھ جی کا بھی جکر ہے یہ بڑا دربھاگی کی بات ہے کہ کسی بڑے اس طرح کا بھرشتہ چار ہوتا ہے اور ہمارے دیش کا پردان منتری جو کانگریس کا پردان منتری اس کا نام آتا ہے سونیا گاندھی جی کے قریبی لوگا سگنورا گاندھی کا جیسے نام آتا ہے ایسے جو یہ بھرشتہ چار بھارت پورس میں ہوتا ہے اور بعد میں انہوں نے کہا کہ جی اب ان کو لگا انٹینو جی کے کہ بھائی اس آنچ میں جو بھرشتہ چار ہو گیا لندن تو ہوئی گیا فس جائیں گے تو اس کو کیا کیا اس کو رچھا سودے کو بھنگ کر دیا اس سے ہماری دیش کی سرچہ کے ساتھ میں کھلوال ہوتا ہے ہماری دیش کی سرچہ اگر ہمیں سمیہ پہ ائرکراپٹ نہیں ملیں گے لڑا کو بیمان نہیں ملیں گے ہماری سمسیاں ہیں تو گھٹیں نہیں پڑھیں بی بی آئی پی ہیلیکاپٹر ہے یہ یہ تو مجھے پتہ ہے ہمارے رچھا سودوں میں بھی دروہ ہے میرا کہنے کا سہی ہے تو یہ بی بی آئی پی ہیلیکاپٹر بھی تو ہماری سرچہ سمبندت ہے ہمارا بی بی آئی پی کئی بی بی آئی پی ہیں جو گئے اور ہیلیکاپٹر میں ہی مر گئے ہمارے پورو اتنے ہونہار سنجا گاندھی جی ٹھیک ہے وہ بیچار اسی درگھٹنا کا سکار ہوئے جن کو میں کہتا ہوں یہ سبھی پارٹی کے لوگ اچھا مانتے تھے ان کی وجنری کو ٹھیک ہے تو میرا یہ کہنا ہے کہ اس طرح کے بستہ چار نہیں ہونے چاہیے دیس کے لیے حتم نہیں ہے اور کانگریزیوں لیکن یہ جو صندق بچولیا ہے جس کا نام کرشن مشیل ہے جس نے الزام لگایا ہے ایک انگریزی اخبار کو انٹرویو کے دوران کہ وہ گاندھی پریوار کو نہیں جانتا اور اس نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ پردان منتری نڈے درمو دی اور اس لیے پردان منتری جی مطا اور انسی کے دیچ ملاقص ہوئی تھی بھائی وہ بہت خاص آدمی ہے وہ سونیا جی کا بہت خاص آدمی ہے وہ تبھی تو ایسی باتیں کرتا ہے اچھا مطلب خاص ہے اس لیے وہ ریلیٹیڈ ہے بھائی اٹلی سے سیدھا ریلیٹیڈ ہے اچھا اچھا اٹلی سے ریلیٹیڈ ہے جو اٹلی ایس دوئے کیا کہیں گے اگر ہونے لگا پھر کل کو جج صاحب جو اٹلی کے ہیں مائی لارڈ ہے انہوں نے آرڈر پاس کیا ان کا بھی ریلیٹیڈ ہو جائے گا اس کے بعد جو پردھان منتری ہیں اٹلی کے ان کا بھی ریلیٹیڈ ہو جائے گا یہاں تو ایسے ہی ہوتا ہے یہاں تو میرے پاس وارس اپ ہے میرے پاس وارس اپ ہے میرے پاس وارس اپ ہے دنیا گلوبل ہے دنیا گلوبل میں ہر باتیں گھوم رہیے لیکن گھومانے کا مطلب ایسا نہیں ہونا چاہیے میرے پاس وارس اپ ہے میرے پاس وارس اپ ہے اور مجھے آششہ دے ہوا کہ جیس مائی لارڈ نے اترا کھن میں تو یہ تو بازپا کے جو ہمارے دوست ہیں مطر لوگ ہیں تھوڑے سے کنفیوز ہیں سرکار صحیح نہیں چل پا رہی ہے جو مانگ ہیں جو پروپر مانگ ہیں جو جنتا کی مانگ ہیں وہ مانگ پروپر فالو نہیں ہو پا رہا ہے تو اس کے مطلب کوئی نہیں بھید رہا ہے اور کانگریس کو پھر تھپ دے آپ نے آپ نے بپورس گھوٹالا یہ کتنا خراب ہے آپ نے بپورس گھوٹالا کا نام سنا ہوگا بپورس گھوٹالا میں ستائیس سال پر بات کیا گیا دیس کی اتنی ارجہ نسٹ ہوئی دیس کی اتنی پنجی نسٹ کیا گیا سرکاریں گرائی گئی لیکن کیا ملا اس سمیں بھی گاندی پریوار کو لپت کیا گیا جان بوچھ کے آج جتنی سرکار جان بوچھ کے کیونکہ اپنا مکڑ کو بچانا ہے تو گاندی پریوار کو لپت کر دو یہ دیس کے جو بھی ستہ سین لوگ ہیں ان کے ایک ٹیکٹ ہے کہ کسی بھی طرح گاندی پریوار کو لپت کر دو اپنی مکڑ بن جائے گی جانتا میں بابائی ہم اسی میں اسی کو گھوٹالا کے رکھیں گے ٹھیک ہے تھوڑا سا ہسٹی میں جھاکنے جو آپ نے جھاکنے کی کوشش کی ہے وہ فورس کانڈ کے زمانے میں کس کی سرکار تھی سرکار ہماری تھی لیکن اس سرکار میں کیا ہوگا جانچ میں کیا ملا اس جانچ میں کیا ملا بتائیے نا وہ فورس کا کانڈ کا جو ہوا اولائی گئی اس میں سرکار گرائی گئی اس میں کیا ملا آپ کو یہی یہ بھاچپا کے لوگ تھے بی پی سنگھ صاحب کے ساتھ تھے کیا ملا بی پی سنگھ کدھر تھے نہیں ہمارے ساتھ تھے لیکن کیا ملا کیا ملا کیا ملا ستہ میں پانا آج کے اس دیس دیس میں ستہ میں پانا ستہ میں اڈی گرانا ستہ پہ کبجہ کرنا مطلب گانڈی پریوار پہ امولی اٹھانا دونوں ایک دوسرے کے پورک ہے جب تک گانڈی پریوار پہ امولی نہیں اٹھتی ہے لگتا ہے کہ میں ستہ میں سرکشت نہیں ہوں یہ سرکشت یہ کنفیوز کنفیوز مینٹلی کل ربی سنکر جی پریبیان سے میں حیرت رہ کالڈ روپنگ کی سمسیہ دو سال سے آج تک ختم نہیں کر پائے کانڈ کانگریس جباب دے ارے بھی یہ پہلے آپ تو جباب دو ایک منٹ کا بھی فول لگا ہوں آپ کے چینل پہ کٹ جائے گا کالڈ روپنگ کی سمسیہ آج تک ختم نہیں کر پائے آتے ہیں ان کرتا اپنی پروگیم ختم نہیں کر پائے کنفیوز کنفیوز آپ کے زمانے میں ٹھیک تھا ابھی گڑ مڑ ہو گیا لگتا ہے کنفیوز ہے نا یہی بات ہے پریسانی پوری سسٹم یہی بات ہے رکشہ سوڑا ایک سسٹم ہے ابھی تک سسٹم ہے چاہے ان کی سرکار یا ہماری سرکار چلی اس پہ بات کبھی کر لیں گے کالڈ راپنگ پہ بات کر لیں گے لیکن ہم تھوڑا سا مددہی پہ رہیں تو زیادہ بہتر ہوگا جس سنجا گروال آپ پہ کانگریز کی طرف سے یہ الزام لگایا گیا کہ جس کمپنی کو بلیک لسٹیٹ کر دیا گیا تھا اور یو پی اے ٹو کی سرکار نے بلیک لسٹیٹ کیا تھا اسی کمپنی کو انڈیا کی سرکار جب بنتی ہے تو میکن انڈیا میں شامل کیا جاتا آخر کیوں میں وہی کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کسی ویپاری کوئی ویپار کرنے کے لیے آتا ہے اور آپ اس کو برشتہ چار سے یکت کرتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ ویپاری ڈیڈ ڈیڈر سے کرنوں پہ کی گھوس دیتا ہے اور اس طرح کے کرپسن کر کے اس طرح کے رچھا سودوں کو یا اس طرح کے ہمارے ہیلیکاپٹر کے سودوں کو برشتہ چار یکت کر کے اس سودوں کو خراب کرتا دیش کی بدنامی کرتا اور مٹریل کی بدنامی کرتا ہے اور وہی ویکتی سے یہ ہمارے پردھان منتری جی کی یوگتہ ہے کہ جو برشتہ چار میں خراب ہوا لپت ہوا اور دوسی پایا گیا جس کی جان چلی جس کی دیش میں جان چلی اسی آدمی سے اسی آدمی سے پاردرسی یکت صحیح مٹریل کم داموں میں اچھی ٹکلوجی کے ساتھ میکن انڈیا میں بھرتی کریں یہ ہمارے دیش کے اچھے پردھان منتری کی یوگتہ ہے کہ جس کمپنی کو بلیک لی سٹیٹ کر دیا گیا اسی میکن انڈیا میں شامل کر دیا گیا یہی بات آپ دیکھیں ایک سرکار نے بلیک لی سٹیٹ کر دیا سودہ رد کیا گیا یہ کانگریس کا کہنا ہے میں نہیں کہہ رہا ہیلیکاپٹر ہزاروں لاکھوں کرو کمپنیاں نہیں بناتی ہیں کچھ ہی سیلیکٹڈ کمپنیاں ہیں وہ ہیلیکاپٹر بناتی ہیں اگر وہ جیسے میں چھوٹا تو ادھان سنا دیتا ہوں کسی بھی جلے میں کوئی بھی نیا ڈی ام بن کے آتا ہے وہ نیا ڈی ام جو ہے ایک نو راتہ بہو کی طرح ہوتا ہے اگر اسی کو آپ اماندار طریقے سے کام کریں امانداری کی بات کریں لوگ جنتا جائے امانداری کی طریقے سے اس کو ڈیل کریں وہ کبھی بھرشتا چار کی بات نہیں کرے گا بھرشتا چار یکت نہیں ہوگا بھرشتا چار مکت صدا رہے گا وہیسے کمپنیاں ہیں وہیسے ویپاری ہے چونکہ ویپاری نیتا بھی اخل بھارتی ویپار مہا سوکر راشتہ انترا مجھے اس بات کو مپتہ ہے ویپاریوں کو اگر آپ ان سے کرپسن پون باتیں مت کریے ان پر اپنے پیچھا دباب مت بنایے ان کے اوپر کسی پرکار کا گھوس کا پربھاو مت بنایے ان کو اچھا کام کوالٹی کا کام اچھا کام کرنے کے لیے اچھی چیز ڈیلیوری کرنے کے لیے اگر ان پر دباب بنایے اور اپنے چریتر کو پہلے دیکھتے ہوئے ان کے چریتر کو اتتم رکھئے تو وہ بھیکتی بڑیہا بھاپار کرے گا لیکن سنجا گھروال سچ یہ ہے یو پی ایسی چھیک ہے چلیے میکن انڈیا پہ ہم بات کر لیں گے کبھی لیکن چونکہ اس سے معاملہ ریلیٹڈ ہے جس سرکار پہ یہ الزام لگایا جا رہا ہے رشوت خوری کا اسی سرکار نے رد کیا تھا فیصلہ لیا تھا اتنا سخت فیصلہ لیا تھا اور اس سعودے کو رد کیا تھا تین ہی ہیلیکوپٹر خریدے جا چکے تھے نو ہیلیکوپٹر کا سعودہ رد ہوا تھا اسی سرکار نے کیا جس سرکار پہ آپ الزام لگا رہے ہیں تو اگر بھرشتہ چار یکت سرکار ہوتی تو شاید ایسا نہیں ہوتا تو تین تو خرید لیا تھے ہاں تو نو رد بھی تو ہوا تین میں پیسے کھا لیا تھے نو تو رد بھی ہوا نا ہاں نو اس لئے کردھی کیا کیونکہ وہ بات کا پوپرنڈا پھٹ گیا وہ بھرشتہ چار کھل گیا اور یہی بھرشتہ چار نہیں کھلتا تو چپ چاپ جسے تین لیا تھے وہ اسے نوڑ لے رہے تھے میرا یہی سمجھانا ہے بھرشتہ چار مکت بھارت ور سے تب ہی بن سکتا ہے جب ہم لوگ ویپاری ہو یا کوئی بھی ویکتی ہو یا جنتہ ہو ہمیں سب کو پہلے اپنے آپ کو اپنی بھومکہ کو سویم شکارنا پڑے گا اپنی بھومکہ کو خود چرطروان اور لیکن سنجے اگروال سنجے اگروال سنجے اگروال بھار بھارت چھیک ہے لیکن کانگریس نے یہ بھی سوال پوچھا ہے کہ آپ ابھی جیسا کہ بی ایس دو بے نے بھی کہا کانگریس کے دوسرے نتاؤں نے بھی یہ سوال پوچھا ہے کے اندر سرکار سے کہ آپ کی سرکار تقریباً دو سال سے ہے تو آپ کس بات کا انتظار کر رہے تھے کیا اٹلی کی کسی عدالت سے فیصلہ ہے تب ہی ہم آگے بڑھیں ابھی کیا کیا سرکار چرچہ کی یہی تو سنیا گاندی نے بھی کہا ہے کہ آخر کیوں نہیں آپ نے انویسٹیگیشن کرایا کیوں نہیں سزا اگر ممکن ہو سکی تو دلوائیا اگر آپ کو لگتا ہے کہ واقعی اس میں رشوت لی گئی ہے گاندی پریوار کے ذریعے تو کیوں نہیں لیکن میرا ہی کہنا آپ سے کہ کوئی بھی ویپاری گد کارر یہاں پر ہوا ہے اس کو ہم لوگ کو انٹینسلی اس کو پھر اور زیادہ خراب کر دیں اور زیادہ فساد ایسی بیچار دھارہ کے لوگ نہیں ہیں ہم تو یہ ہے کہ انہی گندگی کو کیچڑ سے جیسے کمل نکلتا ہے کیچڑ سے جیسے کمل نکلتا ہے ایسا ہی اگر کوئی بھیپاری پہلے کیچڑ میں فس گیا برسچار میں لپت ہو گیا اس کو بھی ہم کمل بنا دیں گے ہم ایسے پارٹی ہیں بھاجپا ایسا پاتی ہے ہم اس سے ہی اچھا کام لے کے دکھیں چنانوی چین پہ لے آئیں گے کمل کے پھول پہ ہے نا سنجا اس کے لیے چنانوی 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 ٹھیک ہے کمل کے پھول پہ جی بی ایس دو بے ریاکٹ کرنا چاہنا یہ بہت اچھا جواب دے رہے پرکر بکتا ہے ہمارے بھاجپا کے بار بار کرتا ہے اس کو دوبارہ سجا نہیں دینا ہے اس کو دوبارہ سمج میں سجا نہیں چاہیے ایک ریپ کریں کچھ بھی کریں اس کو دوبارہ 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 اس کو جیل ہے میں اسی پہ اب اسی پہ آلہ دو جس کو ہم نے دو ہزار میں اسی میں آ رہا ہوں دو ہزار دس میں دو ہزار دس میں خود اپنے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں دو ہزار دس میں جس کو ہم نے دو ہزار دس میں دو ہزار دس میں جن کو جن کو ہم نے بلائک لسٹ کیا دو ہزار پندرہ میں آپ اس کو میک ان انڈیا میں سامل کر رہے ہیں آپ مجھے بتا دیجئے کی میک انڈیا میں سامل کرنے کے لیے آپ نے کتنے کمیسن لیا آپ بھی بتا دیجئے کی بلائک لسٹ سے ہٹانے کے لیے آپ نے کتنے کمیسن لیا دیش کے جنتا کو بتائیے جس کو ہم نے اپرادی گھوزت کیا جن کو بلائک لسٹ کیا جس کو یہ کر دیا انٹر پول پر خبر دیدی کہ یہ کمپنی سے بھارت سرکار نہیں کرے گی اور دیش کے اور بھی کوئی دیش اگر اسے سعودہ کرتی ہے تو بھارت سرکار اس میں ساملت نہیں ہوگی اس کو بلائک کر دی ہے بلائک لسٹ میں ڈال لیا اس کو دوبارہ بلائک لسٹ سے ہٹا دیا اس میں کتنے کمیسن کھوری کھاڑی آپ نے کتنے بڑا دسیجن لینے کی حمد کیسے ہو گئی بازمہ کی سرکار کی بی ایس دوبے ہم آپ کو یہ بتاتے چلے دو ہزار دس میں رد نہیں ہوا پر دو ہزار دس میں یہ سعودہ ہوا تھا دو ہزار دس میں یہ سعودہ ہوا تھا بازمہ سے رد کر دیا تھا لیکن بی ایس دوبے چوال یہ پیدا ہوتا سنجے جی ہم نے تو ایکسن لیا ہم نے اس کو بلائک لسٹ کر دیا ہم نے اس کو دوبارہ اس کے لیے کتنے پیسے لیا لیکن آپ نے چھتیس سو کروڑ کا سعودہ کر دیا بارہ ہیلیکاپٹرز کے لیے کیا یہ صحیح اور جائز قیمت تھی دیکھئے جائز قیمت سرکار کے علاوہ اس میں رکچہ بھی سے سگے ہوتے ہیں سرکار کی ایک ایک آدمی کوئی پولیسی کو تہہ نہیں کرتا میں نے بار بار آپ کو کہا ہے ابھی بھی کر رہا ہوں کارگل سہودے میں بھاجپا کے کارگل تابوت گھوٹالے میں آروپ لگے تھے ایک آدمی نہیں ڈیسیجن لیتا رکچہ سہودہ ہوتا ہے رکچہ عدیقش ہوتا ہے رکچہ کمیٹی ہوتی ہے اور رکچہ سچیو تک سب کے انبولمنٹ ہوتے ہیں سب کے انبولمنٹ کے بعد ایک سربے ہوتا ہے سربے کے بعد اس پہ لوگیب personnes ہوتا ہے اس کے بعد اس میں تائی کیتنے کونس کے ایٹ کیا ہے آپ مانتے ہیں کہ وہ صحیح رکر آپ مانتے ہیں ری جیسے ہی مرہ بھی سوال سنے نا تو آپ مانتے ہیں جو چھتیس سو کر اور روپیے ڈیلنگ تھی بارہ ہیلی کپٹر کے لیے وہ صحیح تھی اس سمیہ کا جو ہمارے پاس رپورٹ جو سرکار کے پاس رپورٹ ہے اس کے نظر صحیح تھا اس میں کوئی دورہ نہیں تھی ہم نے ایک ایک دیسے نے تین چار دیس تین چار ہیلکوپٹر کی کمپنیوں سے مانگوانا اور تین چار کمپنیوں کے بھی جائی تھی اس میں سب سے بہتر امریکہ جیسے کنٹری نے اس سعودے کو نہیں کیا اس لیے کہ اسے مہنگا لگا اور بھارت سرکار نے اس سعودے کو کر دیا امریکہ جیسے کمپنی امریکہ تا خود اس سے اچھے چار ہیلکوپٹر نے آپ اس کی تولہ ہاتھ کیجئے امریکہ کو نہیں چاہیے تھا لیکن امریکہ نے خود تکنیق کو آگے بڑھایا وہ ایک الگ بات ہے کہ امریکہ کے پاس ایسی تکنالوجی تھا اس لیے کہ یہ مہنگا ہے اور بھارت سرکار نے سکتی تکروڑ میں دل کر دیا ہم اپنے دیش کی امریکہ سے تکنالوجی ہے آج بھی ہے اور امریکہ اس کو دیبلپ کر لیا امریکہ کو لگا کہ میں اس کو دیبلپ کر کے آگے اس سے اور اچھا تکنالوجی میں دیبلپ کر سکتا ہوں اس کو میں بیچ بھی سکتا ہوں اپنے لیے یوز بھی کر سکتا ہوں تو اس کے لیے وہ سستا ہے یہ گلاس میری utilization ہے اور میں اس کو بناتا نہیں ہوں تو جاہر ہے کہ میں زیادہ پیسہ دیکھ کے بھی اس کو لینا چاہوں گا کہ یہ میری utilization ہے اور میں بنانے نہیں چانتا لیکن یہ گلاس کے کچھ حصہ آپ بنانے جانتے ہیں اور لگتا ہے آپ کو کہ نہیں یہ آپ کے utilization بھی فیلان نہیں ہے اس کے پارلل آپ کے پاس material ہے تو آپ اس میں آپ کے پاس کم سے کم rate بھی آپ کو زیادہ لیں گے تو اس لیے امریکہ کی تلنا مت کیجئے سیمپل سی بات ہے آپ یہاں یہاں آپ خود سنجھے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں یہ خود بیپار کا یہ جانتے ہیں بیپار کیسے کیے جاتا ہے ان سے پوچھیں گے تو میرے سے بہتر جواب دیں گے کہ utilization پہ ہوتا ہے ہماری utilization تھا ہماری capacity نہیں ہے کہ اگر utilization اتنا ہی ضروری تھا تو آپ بارہ کیوں نہیں خرید آپ نے نو کو کنفرنسل کر دیا تین آئی یہ سیمپل سی بات ہے سیمپل سی concept ہے تین آیا تین کے بعد جیسے ہی اٹلی میں ایک خبر آئی کہ نہیں تو پھر کام تو چل نہیں رہا ہے کامز روپ گیا یہ بہت زیادہ ضروری تھا کمیشن کھوڑی ہوئی ہے immediate ہم نے باقی سعودے cancel کیا جانچ بیٹھائی جانچ بیٹھا کے جو لوگ ہیں ان پہ آج بھی subjudice ہے معاملہ ایسا نہیں کوئی action نہیں ہو اس کے بعد اس company کو permanently ہم نے blacklisted کر دیا ہوتا کیا ہے 2015 میں پھر انڈیا کی سرکار آتی ہے انڈیا کی سرکار نے دستابیز مہیاں نہیں کر آیا جس کے ویسے دقت ہو رہی ہے انڈیا کی سرکار آتی ہے کیا کرتی ہے اب آپ کو آئی ویٹنس کا آئی ویٹنس کا statement دیکھ لیجئے کیا سرکار سے اٹلی کے سرکار سے سودے ہوتا ہے کہ اٹلی کے وہاں پی ایم سے سودے ہوتا ہے کہ اس company سے privately سودے ہوتا ہے پردان منطری جی کی بھی آترہ ہوئی تھی اٹلی میں کیا سودے ہوگا اور سودے میں پھر blacklist کو ہٹا دیا گیا ساید ہی بھارت کی اتحاس میں ایک پہلا ایسا معاملہ ہوگا کہ کوئی سرکار کسی company کو blacklisted کرتی ہے لیکن ہم یہ دکھانے کے لیے کہ ہم بیپار کرنا چاہتے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی option نہیں ہے اس کو blacklist سے ہٹا دیئے کیوں ہٹا دیئے آپ نے اس میں بھی question اٹھے گا اس میں ہٹانے کے لیے کیا سودہ کیا آپ نے کیا سودہ کیا کیا کمیشن آپ نے آپ سے کمیشن کھوری کھائی آپ نے آپ کہتے ہیں اٹلی کے ہیں ان کی رشتہ داری ہے لیکن جب ایک company ہمارا رشتہ دار ہے آپ نے کہا کہ یہ company ہو سکتا ہے تو آپ نے اس سے blacklisted میں ذرا سوال کر دوں سنجا گرواری دوڑا آپ دن نہیں ہے ایک طرف آپ کہتے ہیں رشتہ داری ہے دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ جائز بھی ہے دونوں چیزیں ایک ساتھ کیسے چلے گی دیکھیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بھارت ورس میں آپ پچھلے 20 سال کا اتحاس اٹھا در کے دیکھئے چاہے میٹرل لے لے چاہے بریزز لے لے چاہے روڈ کونسکسل لے لے چاہے سیور ٹریٹمنٹ پلانٹ لے لے چاہے وارٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ لے چاہے نہرے لے چاہے وارٹر پائپ لائن لے لے کوئی بھی انفرسٹرکچر سے وسائل سے لے کر کے یا کوئی بھی اچھا سعودے لے 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 یا بڑے بڑے سعودے لے لے کچھ بھی ایک سوائی جیٹ ایکوں نہیں سیکڑوں نہیں ہجاروں کمپنیاں ایسی ہیں اس بھارت دیش کے اندر جو کانگریس کے چودہ پندرہ سال کے ساسنکال میں جن کو کام دیئے گئے گلت طریقے سے کام دیئے گئے گلت طریقے سے سپلائیہ دیا گئے میں آپ کو تھوڑا سا سانتی سنیے دیکھیں میں اتنی بڑا بڑا میں اتنی بڑا بڑا میں میں آپ کو گسے کا اتر دینے آیا ہوں یہاں پر کوئی یدھ گھنے نہیں آیا میرا یہ کہنا ہے میرا یہ کہنا ہے کہ دیکھیں کانگریس کے ساسنکال میں کئی لوگوں کا آپ نے پہلے ان کو غلط طریقے سے کام دیا برشتہ چار کیا پھر ان کے لیندین میں آپ کی جھگڑے ہوئے ان کو آپ نے بلیک لسٹ کیا پھر انہی ویپاریوں کو دوبارہ آپ نے ری سٹیٹ کیا پھر ان سے کام کیا ایسے کئی ایسے کئی سعودے نہیں کئی ایسے کام میرا سوال جن کو یہ ایک سعودہ ہے جو بیچولیے کی بات آ رہی ہے جس کی وجہ سے یہ ہنگامہ اتنا بڑپا ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں دونوں پردان منطریوں کے بیچ میں ملاقات ہوئی ہے ڈیل ہوئی ہے بھارت اور اٹلی کے پردان منطریوں کے بیچ میں تو آپ کہتے ہیں رشتہ داری ہے ناتے داری ہے کانگریس سے خاص کر کے سنیا کہا دیتے ہیں لیکن یہی اٹلی کے عدالت جب فیصلہ سناتی ہے تمام ثبوتوں اور گواہوں کے بنیاد پہ تو آپ اسے جائز کہتے ہیں ٹھیک ہے عدالت کا فیصلہ جائز تو ہوگا ہی لیکن وہاں گواہ بھی پیش ہوئے ثبوت بھی مہیا کرائے گئے تب ہی تو فیصلہ آیا نا تو ایک طرف یہ دوسری طرف یہ دونوں بات ایک ساتھ کیسے چلے گی دیکھیں دونوں بات نہیں ہے دونوں باتیں الگ الگ ہیں اٹلی کی کورٹ نے جو کہا ہے وہ کورٹ ہے وہ ہم یا آپ یا کوئی یہ کانگریس کی نیتہ نہیں کہہ رہے ہیں کورٹ جو بھی فیصلہ کرتا ہے وہ پوری جاگ پرطال کے ساتھ کرتا ہے جی جی دفتہ ویس کی وہاں بات کی گئی ہے لکھی تروپ میں ہاں سے لکھا ہوا ہے اس کے بارے میں مشیل نے کہا ہے کہ وہ میرا لکھا ہی نہیں ہوا ہے یہ کہی یہ بات تو وہ کہاں سے آیا اب کہاں سے آیا آپ بتائیے نا میرا تو سوال ہے سرکار انگلو کی تھی پہلے کانگریس کی یہ ماملہ اٹھلی کا ہے جیسے اٹھلی پہ آپ کہہ رہے تھے کہ اٹھلی اٹھلی میں ایک سمجھتا لبنا ساسر کھال رہا ہے سونیا جی کا آج اب پردان منتری بھارتین تا پارٹی کے ہیں تو اب انفلینس تو بڑھتا ہی ہے بھائی چیزیں جو پرانی برشتہ چار کی چھپی ہوئی تھی وہ چیزیں پھر آگے آ رہی ہیں کھل نہیں ہے چیزیں برشتہ چار ختم ہو رہا ہے چلی برشتہ چار ختم ہونا بھی چاہیے چونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہم جاتے جاتے ایک سوال کرنا چاہیں گے سنجے گروال آپ سے بھی سنجے گروال کیا چاہتے ہیں سونیا گادی کا نام آیا ہے سبرمنیان صومی نے نام لیا سنسد کی کارواہی میں اس بات کو وہاں سے نکلوا دیا گیا کانگریس کے نتاؤں نے ہنگامہ کیا کیا آپ کارواہی چاہتے ہیں دیکھئے میں چاہتا ہوں کہ ایک جیدیسری کمیٹی بھارت سرکار کی میں اپنی پارٹی سے بھی سی بی آئی انکواری کر رہی ہے نہیں نہیں سی بی آئی انکواری کے ساتھ ساتھ اگر آو سکتا ہے آو سکتا ہے جتنی جانچ بیٹھا لی جائے کم ہے ہے نا اس کو جلدی 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 اس کو نسبت جانچ ہونی چاہتے ہیں نشپک جانچ سی بی آئی کر رہی ہے آپ کی سرکار ہے فیصلہ آئے گا ٹھیک ہے فیصلہ آنے کی بات ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے بی ایس دوبی آپ کیا چاہتے ہیں آپ پر جو ازام لگ رہا ہے چاہیں گے کہ سرکار کی مانسی قسطیتی آپ کو خود پتہ چاہیں گے کہ سرکار کی سرکار کی سرکار کی سرکار کی سرکار کیا ہم نے سرکار کیا سپریو کورٹ نے کہا ہم نے روکا کیا تو کوٹ کے سب دلیس معاملہ معاملہ بھی کوٹ میں ہے سرکار کی ادھینی سی بی آئی کام کر رہی ہے لیکن اگر ہم نے سرکار کی سرکار کی پیسہ کہاں گیا اب ہی ایس دوبی یہ بات عدوری آرہی یہ تو سرکار بتائیں نی یہ پیسہ کہاں چلاگیا اس زمانے میں سرکار آپ کی تھی پیسہ تو نہیں گیا اب تک کیوں نہیں قلعہ چلیے ٹھیک ہے یہ بتائیں گے یہ بتائیں گے پیسہ کہاں گیا یہ نکل کر کے سامنے آئے آپ کا بھی بہت بہت شکریہ دیکھئے کیا ہوتا ہے تو اٹلی کا جو یہ معاملہ تھا اگستہ ویسٹ لینڈ ہیلیکوپٹر ڈیل کا معاملہ جو دو ہزار دس میں ڈیل ہوا بعد میں رد کیا گیا وہ معاملہ ایک بار پھر سے گرماتہ دکھائی دے رہا ہے سیاست زورو پہ ہیں چونکہ کئی ایسے مددے ہیں جس پہ بات ہونی چاہیے شاید اس سے بچ نکلنے کا بھی یہ راستہ مہیا کر آ رہا ہے یہ بڑا اہم معاملہ ہے نیوز لینڈ میں اتنا ہی نمسکار